بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل لازرب والنظرب او عن المفعول الغائب مثل ليزرب او عن المفعول المخاطب مثل لتزرب او عن المفعول المتکلم مثل لازرب والنزرب وللنہی وهی ضد لام الامری ای لطلب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم مثل لا يزرب ولا تزرب ولا ازرب ولا نزرب اب ترکیب دیکھ لیں وہ عاطفہ لام الامر یہ مرکب اضافی مبتدہ ہے اور منہا اس کی آپ خبر مقدم نکال سکتے ہیں اور ہا زمیر سے مراد ہوگا خمسط احروف اس طریقے سے یہ مبتدہ خبر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا وہ عاطفہ ہی مبتدہ نام حرف جر طلب مضاف اور الفیر مضاف لے اما حرف عاطف برائے تردید ان جار الفائل الغائب مرکب توصیفی مجرور جار مجرور مل کر ماتوف آلے او عن الفائل المتکلمی یہ سابقہ ترکیب کے مطابق ماتوف اول او عن المفعول الغائبی ماتوف ثانی او عن المفعول المخاطبی ماتوف ثالث او عن المفعول المتکلمی ماتوف رابع ماتوف آلے اپنے چاروں ماتوفات سے مل کر مطالق ہوا طلب مصدر کے مصدر مضاف مضاف لے اور مطالق سے مل کر مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر ہیہ کے خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا مثل مضاف لیضرب یہ مضاف لے مضاف مضاف لے سے مل کر خبر ہوا مثال ہو کی تو اسی طرح بقیہ امثلہ میں بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں وہ عاطفہ لن نہی یہ مرکب اضافی مبتدہ اور اس کی بھی آپ خبر مقدم محضوف نکال لے منہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا وہ عاطفہ ہیہ مبتدہ ضد مصدر مضاف لام الامر یہ مرکب اضافی مضاف لے مضاف 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 لے سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر طلب مصدر مضاف ترکیل فیل مرکب اضافی مضاف لے اما حرف عاطف برائے تردید عن جار الفائل موصوف الغائب صفت موصوف صفت مل کر ماتوف علی اوی المخاطب ماتوف اول اوی المتقلم ماتوف ثانی ماتوف علی اپنے دونوں ماتوف فال سے مل کر صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور اور جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا طلب کے طلب مصدر مضاف اپنے مضاف لے اور متعلق سے مل کر مجرور جار مجرور مکر ظرف مستقر ہو کر تفسیر مفسر تفسیر سے مل کر خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا اب ترجمہ دیکھ رہیں لام امر طلب فعل کے لئے آتا ہے یہ طلب یا فائل غائب سے متعلق ہوگی جیسے لی اظریب چاہیے کہ مارے وہ یا یہ طلب فائل متقلم سے ہوگی جیسے لی اظریب لی نظریب چاہیے کہ میں ماروں یا ہم ماریں یا مفعول غائب سے ہوگی جیسے لی اظرب چاہیے کہ وہ مارا جائے یا مفعول مخاطب سے ہوگی جیسے لی ت strengthen چاہیے کہ پیٹا جائے یا مفعول متقلم سے ہوگی جیسے لی اظرب لنوز رب چاہیے کہ میں پیٹا جاؤں یا ہم پیٹے جائیں اور نہیں کالا امر کے لام کی زد ہے یعنی ترک فیل کی طلب کے لئے آتا ہے پھر یہ ترک کی طلب یا فائل غائب سے ہوگی جیسے لا یذرب نہ مارے وہ یا فائل مخاطب سے ہوگی جیسے لا تذرب مت مارتوں یا فائل متکلم سے جیسے لا اذرب لا نذرب نہ ماروں میں نہ ماریں ہم اس سبق کا مفہوم ترجمے سے خوب واضح ہے لہذا کوئی تشریح کے خواہ ضرورت نہیں ہے ملتے آئیں نئے سبق کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم